سواگت ہے آپ کا دوستو آج ہم آپ کو سارس اور عریف کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا سارس کہیں کھو گیا ہے چلو ہم بھی اسے ڈھوٹنے مدد کرتے ہیں ہم بھی پہنچے گاؤں میں اور یہ دیکھئے سارے لوگ جا رہے ہیں ساید سارس کو ڈھوٹنے کے لئے جا رہے ہیں اب یہاں بھیڑے گٹا ہو گئی ہے ساید سارس مل گیا ہے یا اس کا دکھ منایا جا رہا ہے چلو آ کے دیکھتے ہیں یہ کیا یہ تو عریف بھائی دیکھ دے اور سارس بھی تو یہ جھوٹی افواتی سارس کہیں نہیں گیا ہے سارس یہیں ہے اور عریف بھائی کے ساتھ ہے دیکھیں کسی کو کاٹتا بھی نہیں ہے کوئی بھی پکچھی ہو دیکھیں ابھی ہم بھی ہاتھ لگا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے دیکھے نا اور اس پکچھی کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے کوئی آتا تو بھائی کاٹ پیٹ کر کے کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن میں عریف بھائی کے بارے میں میں بولنا چاہوں گا بہت ہی انسانیت بہت بڑی انسانیت ہے بہت اچھا بڑتاؤ کیا لہ کر کے اس کا ٹیٹمنٹ کرنے کے بعد بہت ہی اچھا جو ہے اس کا ٹیٹمنٹ کر کے آج جو ہے ایک سال پہلے لائے تھے بھائی ایک سال پہلے تو سنا دوستو آپ نے سارس عریف کو ایک سال پہلے ملا تھا بہت ہی گمبی روستہ میں ملا تھا اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا تھا عریف نے اسے گھر پر رکھا اور مرم پٹی کری اور اپنے ساتھ کھلایا سلایا اور ایسے عریف اور سارس کی دوستی ہو گئی اب یہ ایک دوسرے کے بینے بلکل بھی نہیں رہ سکتے ہیں ہم سب سے پہلے کچھ نہیں کریں گے عریف بھائی کو ہاتھ لگائیں گے دیکھیں گے پچھی کا ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ عریف بھائی کو لگا رہا ہے ہاتھ کچھ نہیں بولا ہے بہت پیارا پچھی دوستو لگ بھائی پندرہ دن میں عریف اور سارس اتنے اچھے دوست ہو گئے ہیں کی ان کے ایک کچھ لے کے بینے بلکل بھی نہیں رہ سکتے ہیں اب اسے بنویباگ دورہ جنگل میں چھوڑے جانے کا عدیس پاریت ہوا ہے آپ کو کیا یہ عدیس صحیح لگتا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور کیا عریف کو سارس کو چھوڑ دینا سے یہ بھی جرور بتائیں